اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ہم نے فیملی ورکر این ایسسٹن کی پرپیشن کے ایک سلسلہ شروع کیا ہے تو سلسلے میں آج کی ہماری یہ پیلی ویڈیو ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو فرینڈز سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کوسٹن نمبر ون ہے ایٹین اس سکسٹی پرسٹ آف وٹ نمبر اٹھارہ کا سوٹ فیصد کیا ہوگا ہمارے پاس تو ہم اس کو کیا کریں گے ہم سمپلی سے سکسٹین ڈیوائیڈڈ بائی ہنڈرڈ ملٹیپلائی بائی ایٹین کریں گے تو ہمارے پاس اس کا تیرٹین انسر آجائے گا سب سے پہلے ہمارے پاس دیکھیں ہم سکسٹی پرسٹ کریں گے آف ایکس اس اکول ٹو اٹھارہ نہیں گی تو ایکس جو ہے ملٹیپلائی بائی ملٹیپلائی بائی سکسٹین ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ اور جب یہ آجائے گے تو اس کے پاس ہم کیا کریں گے ایکس اس اکول ٹو اٹھین ملٹیپلائی بائی ہنڈرڈ اور سکسٹین تو ہمارے پاس اس کا تھرٹین انسر آجائے گا سو نمبر اس تھرٹین نیکس ہمارے پاس کوسٹن نمبر ٹو ہے ان پروینچل الیکشن آف نائنٹین فورٹی سیکس ٹوٹل سیٹ آف مسلم لیگ ور فور نائنٹی ٹو اینڈ ون تو چار سو بانوے میں سے مسلم لیگ نے چار سو اٹھائی سٹین ون کی تھی اور کانگریس نے نو سو تیسٹین نیکس کوسٹن اردو ایز اے خالی جگہ وارڈ اردو ایز اے ترکش وارڈ آپشن نمبر بیس دا کوئی ٹنسر جس کا معنی ہے آرمی پلش کر کے ہیں نیکس کوسٹن ہے ریڈ بلڈڈ کارپوسیلس آر فور تو یہ بون میرو میں پائے جاتے ہیں آپشن نمبر بیس دا کریکٹ انسر بون میرو نیکس کوسٹن ہے وارڈ فیمس بریج گولڈن گیٹ اس ان سن فرنسیکو نیکس کوسٹن ہے نارت پول آف تا آرٹھ اس لوکیٹڈ ان تو زمین کا جو نارت پول ہے وہ کہاں دکھائی دیتے تو وہ آرٹک آکینز میں ہے آرٹک آرٹک آکینز تو اس کے بعد ساؤس پول آف جو دنیا جو ساؤس پول ہے آرٹکا وہ انٹارٹکا میں ہے اس کے بعد مر پاس نیکس کوسٹن ہے دہ پینہ پلیس ای یونی کو وارڈ ہیریٹیج سائٹ اس لوکیٹڈ ان تو یہ کہاں پر نظر آتا ہے تو یہاں پرتگال میں نظر آتا ہے پرتگال تو اس کے نیکس کوسٹن ہے دہ برس پلیس آف وارڈ وائڈ ویب تو یہ ڈبلی 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 ڈورٹ جو ہم ہر کسی ویب سائٹ میں جب ہم کروم بروزر میں گوگل میں جاتے تو لکھتے ہیں اکثر تو یہ کیا چیز تو یہ اس کا سنٹر کہاں ہے تو اس کا جو برس پلیس سی ایک سرن میں ہے نیکس کوسٹن ہے ٹوٹل سورے آف ہولی قرآن تو ہولی قرآن میں ٹوٹل ایک سو چودہ سورتیں ہیں جن میں سے چھاسی سورتیں مکی ہیں اور باقیس اٹھائی سورتیں مدنی ہیں تو یہ ٹوٹل ملا کر ایک سو چودہ ہو جاتی ہیں نیکس کوسٹن ہے پی یو سی سٹین فار تو یہ اسسسٹنٹ مجھے ورکر کے زبان میں اس کو پیپر انڈر کنسیڈریشن کہا جاتا ہے سورت نیکس کوسٹن ہے ویچ آفتہ فالوینگ از نار اے سرچ انجن تو اپشن نمبر بی از دا کریکٹ انسر ونڈو ونڈو از نار سرچ انجن سورت نیکس کوسٹن ہے دا ہیڈکوارٹر آف نیٹو نیکس کوسٹن ہے دا کرنسی آف انڈونیشن تو انڈونیشن کی کرنسی کیا ہے تو انڈونیشن کی کرنسی روپیہ اپشن نمبر سی اس دا کریکٹ انسر سو نیکس کوسٹن ہے سلطان احمد ماسک لوکیٹڈ ان پاپولرلی نون از بلیو ماسک جس کو جس کا ایک نا دوسرا نام مشہور ہے بلیو ماسک جس کا نام مشہور ہے تو اس مسجد سلطان احمد ماسک وہ کہاں پر ہے تو استنبال میں ہے نیکس کوسٹن ہے سیم انہم سن آف تو سام انہم جو ہے حضرت نو علیہ السلام کی دو بیٹے بیٹوں کا نام ہے سو نیکس کوسٹن ہے وچ پروفٹ واس فیموس فاردہ پیٹنٹنز تو پروفٹ ایوب علیہ السلام پیٹنٹس کہتے ہیں سبر کے لیے تو حضرت پروفٹ ایوب علیہ السلام اس سبر کے لیے بہت زیادہ مشہور ہیں نیکس کوسٹن ہے پروفٹ ہی لسٹ اس سائٹ آن ویری سہو کرائنگ فارس سن تو حضرت یقوب علیہ السلام جو بہت زیادہ اپنے بیٹے کی وچے روئی تھے نیکس کوسٹن ہے اصحابی کاف سلپ فور ہاو مینی یئر تو یہ 209 دو سو نو سال کے لیے آپ لوگوں نے اس سوال کو فرم کر لینا ہے برگارڈنٹو نیکس کوسٹن ہمارے پاس تو ان کا ٹائٹل کیا تھا تو قلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قلیم اللہ کہا جاتا تھا آپشن بی is the correct answer نیکس کوسٹن ہے سوشل بائیکارڈ آف بنو حاشم ٹک لیس ان نبوی تو اس بنو حاشم کا جو سوشل بائیکارڈ کیا تھا یہ سات ہجری میں کیا گیا تھا آپشن نمبر اے is the correct answer نیکس کوسٹن ہے اپشن نمبر ڈی نائن ہجری میں ہوا تھا تو فرنس آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ چینل پر فرس ٹائم ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بے لائیکن کی بٹن کو نوٹفکیشن آل کر دیں تاکہ پریپریشن سے مطلق آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے سبس مر پاس نیکس کوسٹن ہے پرافٹ یوسف علیہ السلام was the son of حضرت یقوب علیہ السلام تو پرافٹ یوسف علیہ السلام جو تھے حضرت یقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے سبس مر پاس کوسٹن ہے تو تسان آف آلی پرافت صلی اللہ علیہ وسلم تھری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے تھے جن میں پہلے کا نام قاسم ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی آگے ڈیٹ آف پرس یعنی تاریخ پدائش بھی اور تاریخ مفاد بھی لکھی ہوئی ہے تو یہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ان کی تاریخ پدائش اور تاریخ پوچھ لی جاتا ہے کہ پرافت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم ابن محمد کی تاریخ پدائش کیا ہے لوگوں نے یہاں سے یاد رکھنے ہیں اس کو تو دوسرے جو تھے ان کا نام تھا عبداللہ ابن محمد جسے بیٹے تھے ان کا نام تھا ابراہیم ابن محمد اس کے بعد مارے پاس نیکس کوششن ہے کمپینین آف پرافک پیس بی اپان ہم واز اوارڈیڈ بیدہ ٹائٹل آف دس ورڈ آف اللہ تو تو عزرت خالد بن ورید کو یہ سوڈ آف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب ملا تھا سندھ واز سٹریٹڈ فرام ممبئی آن اپریل فرس نائنٹین تھٹی سکس فرسٹ اپریل نائنٹین تھٹی سکس کو جو سندھ ہے وہ ممبئی سے الادہ ہو چکا تھا نیکس کوششن ہے ون ریڈ کلیف ایوارڈ بی ông اور ممبئی ڈانش تو ریڈ کلیف آوارڈ جو سترہ اگسٹ scor سنتالیس کو جو ہے اناؤنش کیا گیا تھا تو ریڈ کلیف آوارڈ کیا ہے تو ریڈ کلیف آوارڈ لائن واز بوانٹری جس وقت پاکستان اور انڈیا کی جس سرد بندی ہوئی تھی تو اس وقت ریڈ کلیف آوارڈ جس کے تحت کیا گیا جaciones ق 힘 کا یعنی پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو لائن بوانٹری Vadب میں کر رہی تھی یہ ریٹ کلیفہ وار نہیں کی تھی سبت نیکس کوسٹن ہے ون بریٹش انڈیا پاس تا انڈین اوبجیکٹیو ریزولیشن آف فریڈم تو تین جون انیس سو سنتالیس جون تری نائنٹین فورٹی سیون کو انہوں نے پاس کیا تھا نیکس کوسٹن ہے علامہ محمد اقبال کلیور ہیز فیمس الاباد ایڈریس ان نائنٹین تھٹی تو علامہ محمد اقبال نے اپنا جو خطوہ الاباد میں دیا تھا تو وہ کب دیا تھا تو وہ نائنٹین تھٹی انیس سو تیس میں دیا تھا اور اکثر یہ پوچھا مطلب ایم سکیوز آ جاتا تو کہاں پر دیا تھا تو الاباد میں دیا تھا تو یہ کوسٹن کے اندر ہی موجود ہے الاباد سو نیکس کوسٹن ہے دا اوبجیکٹیو ریزولیشن آف پاکستان واز پاسٹ آن بارہ مارچ انیس سو انچاس کو پاکستان کا جو ہے اوبجیکٹیو ریزولیشن پاسٹ کے گئے تھا تو فرینس یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ پر لائکن کے پٹن کو نوٹیفکیشن آل کر دیں تاکہ پیوکیشن سے ریلیٹڈ ویڈیو کی انفارمیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو مجھے نیکس فیڈیو میں کبھتے کے لیے دیجئے کہ اجازت اللہ حافظ